اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے گھر کی پسچم دشا میں سیلیاں بنوانے کے بارے میں کیا گھر کی پور دشا کی طرح پسچم دشا میں بھی سیلیاں بنوانے سے نقصان ہوتا ہے اور گھر کی سکھ شانتی پر اُٹھا سر پڑتا ہے یا پھر اس دشا میں سیلیاں بنوانا ٹھیک رہتا ہے واسطو شاستر کے انصار پسچم دشا میں سیلہوں کا نرمان کروانا ٹھیک رہتا ہے سیڑھیاں بنوانے کے لیے یہ دشاں ٹھیک بانی گئی ہے اس دشاں میں سیڑھیوں کا نرمان کرنے سے گھر کے مکھیاں کو جیون میں جشکی پرابتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی گھر میں دھن و سمردی کی بھی کبھی کمی نہیں رہتی پشچم دشاں شنی کی دشاں ہوتی ہے اور شنی ہمیشہ نیائے کا ساتھ دیتے ہیں تو ویسے سب سے اچھی دشاں دکشن پشچم ہوتی ہے اور دوسری پھر دکشن اور پشچم تو واسطو شاستر میں یہ تھی چپچا گھر کے پشچم دشاں میں سیڑھیاں بنوانے کے بارے میں دیکھو سیڑھی آپ دکشن پشچم بنواؤں پشچم بنواؤں دکشن بنواؤں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گھوم کر کے پورب میں کھلے یا اتر میں کھلے امید ہے کہ آپ ان واسطو ٹپس کو اپنا کر فائدہ جلور اٹھائیں گے